بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائض یعنی نماز، روزہ، زکاة اور حج کی قضاء ادائیگی کیسے کی جائے؟ وسیعت کا کیا حکم ہے؟ مسئلے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے پہلے وسیعت کے بارے میں توڑا سا وضاحت کرتے ہیں تمام فرائض کی ادائیگی بروقت کرنا لازم ہے تاہم اگر کسی شریع وزر کی وجہ بروقت ادائیگی نہیں کی گئی تو اس بندہ یا بندی پر لازم ہے کہ وہ قضاء ادائیگی کریں تو اس سے بندہ یا بندی کو چاہیے کہ قضاء ادائیگی کی وسیعت کر لیں خود کی کے بعد ان کے ذمہ اگر نماز، روزہ، زکاة یا حج کی ادائیگی کرنی ہو تو ان کے ورثہ پر لازم ہے کہ وہ وسیعت کے مطابق ادائیگی کریں اگر تمام ورثہ بالع اور راضی ہو تو مشترکہ مالیت میں سے وسیعت پوری کر سکتے ہیں لیکن اگر ورثہ میں کوئی نابالع ہو یا ان میں سے کوئی راضی نہ ہو تو پھر محیت کی وسیعت ان کے اپنے حصے سلس یعنی تمام مالیت کے تسرے حصے سے فوری کی جائے گی نماز اور روزہ کی کفارہ پیدیا دے کر ادائیگی جاتی ہیں یعنی جتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں سب کا حساب جمع کر کے فوری ادائیگی کرنی ہوگی زکاة جتنا واجب الادا ہے وہ نقد رقم کی صورت میں ادائیگی اور حج کی ادائیگی کے لئے ان کی جگہ کسی دوسرے کو حج کے لئے بیجنا ہوگا تاہم اگر میت کے سلس حصے کی مالیت اتنی نہیں بنتی کہ ان میں سے کسی کو حج پر ویجیں تو پھر کسی ایسے ملک سے کسی دوسرے کو حج پر ویجیں یہاں سے اتنی پیسو کا حرچہ آتا ہو مثال کے دور پھر اگر پاکستان سے حرچہ زیادہ آتا ہے اور میت کے حصے سے ادائیگی ممکن نہیں تو وہ سعودی عرب سے کسی پر حج کرا سکتا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں ہمارا ساتھ دینے کے لئے اسلامی مسائل چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیپکیشن کا وٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تقریب میں پہن جائیں جزاکاللہ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا